پاکستان کو اگر ٹھیک ہونا ہے تو اس کی آپ کو قیمت دینی پڑے گی جب پاکستان بنایا تھا تب بھی اس کی قیمت دینی پڑی تھی ایکچولی اس وقت پی ٹی اے کو میرا موقع سوٹ کر رہا ہے کل میرا موقع فوج کو سوٹ کر رہا تھا جہاں دل کرتا ہٹ کرو جتنی دفعہ دل کرتا ہٹ کرو میں کیمرے میں دیکھ کے بول رہا ہوں کہ کسی کو ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے روز مارو ہمیں نشان عبرت بناو تو نہیں تو ہم آپ سے اس ملک کا قبضہ چھڑائیں گے ستر سال سے جنہوں نے اس ملک کو قابو کیا ہوئے نا ان کو چھوڑنا پڑے گا کسی کی لڑائی ختم ہو جائے گی لیکن اس پاکستان کی لڑائی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ پاکستان اپنا گلہ نہیں چھڑوا لیتا اسلام علیکم جی عید مبارک آپ کو اور کیانڈڈ و دکرہ حریس میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور میرے ساتھ جو آگ شخصیت موجود ہیں وہ بہت پاپلر ہیں پاپلر اس لیے بھی ہیں کہ یہ جو بھی کہتے ہیں عوام اس کو ایک تو روز سنتے ہیں اور اس کے بعد اسے بلائنڈلی فالو بھی کرتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر مہینے میں کوئی ایک دو دفعہ لازد من یہ ٹاپ ٹرینڈز میں ٹوٹر کے ضرور آتے ہیں اور آج بہت عرصے بعد ان سے آج میری ملاقات بھی ہو رہی ہیں میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے مایناز آنکر کی نیوز آنلیسٹ کی تجزیہ کار کی آنکر پرسن کی عمران ریاض خان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ سم اپ یور پرسنالیٹی ایک چلی ہو اس عمران ریاض میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسے سوچا نہیں ہے کہ عمران ریاض کا اون ہے اور میں اتنا ویٹ بھی نہیں دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے بارے میں سوچوں بلکل نور جیسے عام لوگ ہیں ویسے میں بھی ہوں جس طرح ایک عام آدمی ہے ویسا میں ہوں اور عام آدمی کتنا سوچتا ہوں عام آدمی کتنا بولتا ہوں کبھی غلط سوچتا ہوں کبھی غلط بھی بولتا ہوں زیادہ تر ٹھیک سوچتا ہوں زیادہ تر ٹھیک بھی بولتا ہوں اور جو مجھے صحیح لگتا ہے وہی بات کرتا ہوں اور جو دل میں ہوتا ہے وہ بات میں کرتا ہوں جیسا پاکستان کا ایک عام آدمی ہے تو میری یہی کوائش تھی کہ مجھے جب بھی کبھی ٹی بی پہ کام کرنا پڑے یا کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ کہیں پہ بھی میں کام کر رہا ہوں مجھے کچھ بننا نہ پڑے اس کے اوپر جو میں ہوں وہی میں وہاں پہ ہوں آپ میری کولیگ رہی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ لوگوں سے ویسے بھی ایسی باتیں کرتا ہوں جیسے میں ٹی بی پہ بات کرتا اچھے برانگ you have actually evolved yourself as in started as a reporter then become an anchor اور پھر اس کے بعد ایک ایسا anchor بن جانا جس پہ ہر عوام عوامی نظر ہو عوام کی نظر ہوتی ہے نا آپ پہ جب اس عوام سننا چاہتے ہیں کہ آپ issues پہ کیا کہتے ہیں but what i felt was کہ آپ اتنے vocalist آج سے دس سال پہلے نہیں تھے جتنے bold vocalist اب ہیں 15 سال پہلے 18 سال پہلے میں حق لا کے بولتا تھا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب میں بات کرتا تھا تو بہت سارے الفاظ بولنے میں مجھے problem ہوتا تھا اور شروع شروع میں جب آپ لوگ میرا بیپر لیتے تھے آپ لوگ news میں تھے anchors تھے اور میں بھائر reporting کرتا تھا تو مجھے بولنے میں دکت ہوتی تھی یہ بھی ایک problem تھا میرے ساتھ میں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ therapy کی ہے خود سے کسی doctor سے نہیں رجوع کیا میں پڑھ لیتا تھا internet پہ کیسے کیسے کرنا ہے تو پھر میں اپنے آپ کو set کرتا تھا اس کے مطابق تو وہ ایک کام تو میں نے کیا ہے دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کچھ چیزیں مجھے شروع سے تھی یعنی میرے دوست اس بات سے تنگ رہتے تھے گھر والے بھی اور بہت سارے آس پاس کے لوگ teachers بھی یہ سوال بہت کرتا ہے پھر وہ اس بات سے تنگ رہتے تھے جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے عادتیں تھیں اور وہ میں ابھی تک ان سے جان نہیں چھوڑا پا ہے اسی طرح میں زندگی گذار رہا ہوں جب آپ کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کے پاس اس کو بلیف کرنے کی وجہ نہیں ہوتی اور یہ چیزیں انسان کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی ہیں یہ نیچر کے ساتھ اللہ رب العزت نے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے پیمانے سیٹ کیے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے مطابق کہیں چل رہے ہوتے ہیں اور آپ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ پوری conviction سے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اس پہ بلیف ہے مجھے اس پہ یقین ہے اور اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد یا کوئی ایسی عجیب و غریب چیز بیچ میں نہیں ہے یا میرا خوف نہیں ہے یا مجھے کسی نے خوف زدہ نہیں کیا ہوا یا کوئی میرے سے زبردستی نہیں کروا سکتا تو اگر آپ تب وہ بات کر رہے ہیں اور تو پھر لوگوں کو بلیف کرنا پڑتا ہے اللہ رب العزت نے ایک ایسا سسٹم ڈال دیا سب کے دماغ میں کہ وہ کلک کرتی ہے بات جا کے بات کرنے کا مجھے پہلے پتا نہیں تھا اس بات کا مجھے ابھی پچھلے دو دھائی سال میں پتا چلا کہ بات کرنے کا سب سے زیادہ مزہ تابہ آتا ہے جب وہ بہت مشکل ہو اس کو کرنا ہے مجھے یہ بتائیے آپ اتنے پروگرامز ہر چانلز پہ آپ کرتے رہے ہیں لیکن ان شوز میں کبھی کسی پارٹی کا ٹلٹ نظر نہیں آیا بٹ اب نظر آتا ہے واضح طور پہ ہاں and people actually relate you to the PTI اس کی کوئی خاص بچہ آپ نے بالکل ہی آپ نے ٹلٹ اپنا کر لیا یہ میں ہوں جب میں ایک ٹاک شو آج بھی کروں گا اس میں اگر تین پولٹیکل پارٹی کے لوگ آئیں گے تو وہ اپنا اپنا محقف دیں گے نا وہاں میرا محقف تو نہیں ہوگا تو جو اب آپ لوگ سن رہے ہیں وہ سوشل میڈیا وہ میں ہوں اور جو میں ہوں وہ ہوں اگر آج بھی میں ایک ٹاک شو کروں گا اور اس کے اندر تین یا چار یا پانچ تو ایکچولی ان کے لیے وہ پروگرام میرے لیے تو نہیں ہے so what do you enjoy both doing the political show on the TV یا یہاں پر social media دونوں چیزیں اور میں ہمیشہ سب کو بتاتا ہوں کہ جو میں TV کے اوپر کرتا ہوں وہاں میں لوگوں کی راہ لیتا ہوں اور جو یہ آپ مجھے سنتے ہیں یہ میری راہ ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اسے اتفاق کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور پاپلر زیادہ کیا ہوا obviously social media social media ایک نیا فنوامنا ہے اور ادھر ایک اور چیز ہے ادھر آپ balance create نہیں کر سکتے صحیح اور غلط کے بیچ میں ادھر آپ منافقت نہیں کر سکتے ادھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے غلط کون ہے یہ نہیں کر سکتے آپ پھر آپ کس بات کے جنرلسٹ ہیں یعنی میرے سامنے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے کہ ان میں سے ایک سچ بول رہا اور ایک جھوٹ بول رہا ہے اور میں وہاں منافق بن کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں جی آپ آپ اس میں فیصلہ کر لیں یا پبلک فیصلہ کر لے گی میں تو اس میں بول ہی نہیں سکتا اس لیے کہ میں ایک نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ ناکام پتا سب کو ہوتا ہے جو بھی آدمی ٹاک شو کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یہ غلط بول رہا ہے یا تو سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ایک option یہ ہے آپ کے پاس دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ نہیں ٹھیک ہے جی میں بیچ میں سے باہر نکلتا ہوں میں بولتا ہی نہیں اس کے بارے میں so have you realized کہ یہ ٹیک لینے کے بعد جو کہ obviously ایک بہادر سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سائیڈ لائن ہو جائیں so family life disturb ہو جاتی ہے that's not normal normal life نہیں رہتی نا آپ کی پھر normal life رہی normal life شروع سے ہی نہیں تھی شروع سے ہی نہیں تھی اس کے بعد زیادہ disturb نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے ہاں ہوئی ہے کیونکہ بچے ہیں نا اگر سچی بات کریں تو ہوئی تو ہے بچوں کو تو ہم پتہ نہیں چلنے دیتے چیزوں کا لیکن پھر بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں اب جو بچے بڑے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے اور لیکن یہ چیزیں میں ڈسکس نہیں کرتا ہے ان کو چھوڑیں دفعہ کریں انہوں نے دوبارہ بھی کوئی شوق پورا کرنا تو کر کے دیکھ لیں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کو یہ لگے کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ ہٹ کرتی ہے تو یہاں پہ ہٹ کرو جہاں دل کرتا ہٹ کرو جتنی دفعہ دل کرتا ہٹ کرو میں کیمرے میں دیکھ کے بول رہا ہوں کہ کسی کو ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے روز مارو ہمیں نشان عبرت بناو نہیں تو ہم آپ سے اس ملک کا قبضہ چھڑائیں گے ستر سال سے جنہوں نے اس ملک کو قابو کیا ہوا ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا کسی کی لڑائی ختم ہو جائے گی ایک سال کے بعد کسی کی ختم ہو جائے گی پانچ سال کے بعد لیکن اس پاکستان کی لڑائی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ پاکستان اپنا گلہ نہیں چھوڑوا لیتا ستر سال سے گلہ پکڑا ہوا نہیں چھوڑ رہے پاکستان کو چھوڑوانا پڑے گا خان صاحب کی ایسی ایک کوالٹی جس نے آپ کو یوں کلک کیا and you thought کہ نہیں this person is right and I'm with him